بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری رکستے کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تو چلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں درجہ حیرات چیک کرانے سے انکار پر بداخلی اور بریک لسٹ سعودی وزارت داخلہ نے نائے کرونا ویرسے بچا اور اسے پھیلنے سے رکنے کے لیے ایسو پیز کی پابندی کو ایک بار پھر نگزیر قرار دیا ہے اخبار ٹونٹی فور کی مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ وزارتوں محکموں اور سرکاری داروں اور نیچی داروں میں داخل ہوتے وقت درجہ حیرات چیک کرانے سے انکار قابل سزا خلاف ورزی ہے سماجی فاصل کی پابندی نہ کرنا بھی قابل سزا عمل ہے وزارت داخلہ نے ہدایت کی کہ پہلی بار درجہ حیرات کی جائیں سے انکار یا سماجی فاصل کی پابندی نہ کرنے پر ایک ہزار یال جرمانہ ہوگا خلاف ورزی دہرانے پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا وزارت داخلہ نے تربیہ کی کہ اگر درجہ حیرات کی جائیں سے انکار کرنے والا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہوا تو اسے سزا کٹنے کے بعد سعودی عرب سے بدخل کر دیا جائے گا وزارت داخلہ نے اپیل کی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ حد سے زیادہ فراد کا اعتماد دیکھے تو پہلی فرصت میں 999 پر رابطہ کر کے اطلاع دے یہ ٹول فری نمبر ہے وزارت داخلہ نے مزید کہا سب لوگ اپنے سیعت و سلامتی کی خاطر ضروری فاصل کی پابندی کریں کوئیٹ 90 سے بچاؤ کے لیے کسی بھی ادارے میں داخلہ کا وقت ترجہ حیرات کی جانچ کرائے تو دوستو دوسری خبر یہ ہے سفری پابندیوں کے خاتمے کے بعد سعودی عرب سے تین ہزار نئے ورکت کی مانگ سعودی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث عید کی گئی سفری پابندیاں اٹھانے کے بعد پاکستان بیورو آف ایمگریشن نے ورکت کی برتیوں کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے بیورو آف ایمگریشن اینڈ اوورسیز ایمپرائیمنٹ کے ڈریکٹر جنرل کاشف احمد نور کے مطابق سفری پابندیوں کے باعث پاکستانی ورکت کو سعودی عرب بھیجوائے جانے کا عمل تاتل کا شکار رہا جو اب دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے دو ہفتوں کے لیے عید کی گئی حالیہ سفری پابندیاں زیادہ اثر انداز تو نہیں ہوئیں لیکن ایک جاری عمل ضرور رکا تھا عملی طور پر ان پابندیوں سے سفر کرنے پر اثر تو بڑھتا ہے لیکن ورکرز کی مانگ پر اثر نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ جو ورکرز حالیہ پابندیوں کے باعث اپنی ملازمت پر نہیں پہنچ پائے انہیں ارجسٹ کیا گیا ہے اور اب دو ہفتوں کی تاخیر کے بعد انہیں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے راولپنڈی میں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پر موٹرز کے ممتاز درانی نے بتایا کہ سعودی عرب میں حالیہ پابندیوں کے باعث کم و بیش دو ہزار ورکرز اپنی نوکریوں پر نہیں جا سکے تاہم پابندیاں اٹھانے کے بعد ان کی پروازوں کو ارجسٹ کیا گیا ہے بیورو آف ایمگریشن کے ریکارڈ کے مطابق حالیہ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد دو روز میں تین ہزار نئے ورکرز کی نیمان مصول ہوئی ہے جس پر برچیوں کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے کاشف آمد نور نے کہا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے پاکستانی ورکرز کی طلب پر فرق ضرور پڑا ہے لیکن گزشتہ ماہ سے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں دسمبر میں حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے لیکن اچانک کئی ممالک میں کرونا ویرس کی دوسری لہر کے باعث سفری پابندیاں ادکار دی گئی تھی اور پورا عمل موطل ہوا تھا بیورو آف ایمگریشن کی آداد و شمار کی مطابق دسمبر میں سعودی عرب سے پاکستانی ورکرز کی پندرہ ہزار ورکرز کی برچی کرنے کی ریمان مصول ہوئی تھی جو کہ نومبر میں سات زار سے زیاد تھی سعودی عرب کی جانب سے ڈرائیورز پلمبر اکاؤنٹ افیسر آئی ٹی اور دیگر شعب میں برچی کی ریمان مصول ہوئی ہے خیار ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے باعث سعودی عرب متحددار بیمارات سمیت دیگر ممالک سے ایک لاک سے زیاد پاکستانی نقریہ ختم ہونے یا ویزے کی میاد ختم ہونے پر پاکستان واپس آگئے تھے سرکاری آداد و شمار کی مطابق لاک ڈاؤن کے باعث اکتالیس ہزار برون ملک مقیم پاکستانیوں کو نقریوں سے برطرف کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج تک کی اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ تک شیئر کی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل دانی ٹی وی کو ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ساتھ تب تک اپنا اور اپنے اردگز کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ